کہ آدمی کسی گہری نین میں ہے نین میں ہی ہو سکتی ہے یہ سمبھاؤنا کہ جو ہم ہیں اس سے بھی اپرچت ہو اس کا ایک ہی عرث ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی گہری مورچہ میں اس کا ایک ہی عرث ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پرانوں کی پوری سکتی سچیتن نہیں ہے اچیتن ہے انکانسس ہے بے ہو سے ایک آدمی سویا ہو اسے پھر کچھ بھی پتہ نہیں رہ جاتا کہ میں کون ہوں کیا ہوں کہاں سے ہوں نین کے اندھکار میں سب ڈوب جاتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں رہ جاتا کہ میں ہوں بھی یا نہیں ہوں نین کا پتہ بھی اسے تب چلتا ہے جب وہ جاکتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں سویا تھا نین میں تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں سویا ہوں جب نہیں سویا تھا تب پتہ چلتا تھا کہ میں سونے جا رہا ہوں جب تک جاگا ہوا تھا تب تک پتا تھا کہ میں ابھی جاگا ہوا ہوں سویا ہوا نہیں ہوں جیسے ہی سو گیا اسے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میں سو گیا ہوں کیونکہ اگر یہ پتا چلتا رہے کہ میں سو گیا ہوں تو اس کا عارض ہے کہ آدمی جاگا ہوا ہے سویا ہوا نہیں نین چلی جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ میں سویا تھا لیکن نین پتا نہیں چلتا کہ میں ہوں بھی یا نہیں ہوں ضرور منس کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں یا کیا ہوں اس کا ایک ہی ارث ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت گہری آدھیاتمک نیند کوئی spiritual hypnotic sleep کوئی آدھیاتمک سموہن کی تندرہ منس کو گہرے ہوئے ہیں اس لئے اسے جیون کا ہی پتا نہیں چلتا کہ جیون کیا ہے نہیں لیکن ہم انکار کریں گے ہم کہیں گے کیسی آپ بات کرتے ہیں ہمیں پوری طرح پتا ہے کہ جیون کیا ہے ہم جیتے ہیں چلتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں ایک سرابی بھی چلتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے سوانس لیتا ہے آنکھ کھولتا ہے بات کرتا ہے ایک پاگل بھی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے سوانس لیتا ہے بات کرتا ہے جیتا ہے لیکن اس سے نہ تو سرابی ہوسمت کہا جا سکتا ہے اور نہ پاگل سچے تنہیں یہ کہا جا سکتا ہے ایک سمرات کی سواری نکلتی تھی ایک راستے پر ایک آدمی چورائے پر کھڑا ہو کر پتھر فیکنے لگا اور اپ سبد بولنے لگا اور گالیاں بکنے لگا سمرات کا تھا بڑی صوبہ یاترہ اس آدمی کو تتکان سینکوں نے پکڑ لیا اور کارک گرہ میں ڈال دیا لیکن جب وہ گالیاں بکتا تھا اور اپ سبد بولتا تھا تو سمرات ہس رہا تھا اس کے سینک حیران ہوئے اس کے وزیروں نے کہا آپ ہستے کیوں ہیں تو سمرات نے کہا جہاں تک میں سمستا ہوں اس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے جہاں تک میں سمستا ہوں وہ آدمی نفی میں پھر کل صوبہ اسے میرے سامنے لے آئیں کل وہ آدمی صوبہ اس کے سامنے لے آکے کھڑا کر دیا گیا سمرات اس سے پوچھنے لگا کل تم مجھے گالیاں دیتے تھے اب سبد بولتے تھے کیا تھا کارن اس کا اس آدمی نے کہا میں میں اور اب سبد بولتا تھا نہیں مہاراج میں نہیں رہا ہوں گا اس لئے اب سبد بولے گئے ہوں گے میں سراب میں تھا میں بہوست تھا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا بولا میں نہیں تھا ہم بھی نہیں ہیں نین میں ہم چل رہے ہیں بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں پریم کر رہے ہیں گرنا کر رہے ہیں یدھ کر رہے ہیں اگر کوئی دور کے تارے سے دیکھے منس کی جاتی کو تو وہ یہی سمجھے گا کہ ساری منس جاتی اس بھانتی بیوہار کر رہی ہے جس طرح نین میں بے ہوسی میں کوئی بیوہار کرتا ہو تین ہزار برسوں میں منس جاتی نے پندھرہ ہزار یوت کیے یہ جاگے ہوئے منس کا لکشن نہیں جنم سے لے کر مرتیو کی ساری کتھا دکھ کی چنتہ کی پیڑا کی کتھا ہے آنند کا چھن بھی اپلبد نہیں ہوتا آنند کا کن بھی نہیں ملتا ہے جیون میں خبر بھی نہیں ملتی کہ آنند کیا ہے جیون بیچ جاتا ہے اور آنند کی جلد بھی نہیں ملتی یہ آدمی ہوس میں نہیں کہا جا سکتا ہے دکھ چنتہ پیڑا اداسی اور پاگلپن سارے جن سے لے کر مرتیو تک کی کتھا ہے لیکن سید ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ہمارے چاروں طرف بھی ہمارے جیسے ہی سوئے ہوئے لوگ ہیں اور کبھی اگر ایک آج جاگہ ہوئے آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو ہم سوئے ہوئے لوگوں کو اتنا کرو دھاتا ہے اس جاگہ ہوئے آدمی بہت جلدی اس آدمی کی حتیہ کر دیتے ہیں ہم زیادہ دیر اسے بردافت نہیں کرتے ہیں جیسس کو ہم اس لیے سولی پہ لٹکا دیتے ہیں کہ تمہارا قصور ہے کہ تم جاگہ ہوئے آدمی ہو ہم سوئے ہوئے لوگوں کو تمہیں دیکھ کر بہت اپمانیت ہونا پڑتا ہے ہم سوئے ہوئے آدمیوں کے لیے تم ایک اپمان جنت چن بن جاتے ہو کہ تم سوئے ہوئے لوگ ہو ہماری موزودگی ہماری نین میں بادہ ڈالتی ہم تمہیں ہسکیہ کر دیں ہم سپرات کو جہر پلا کے مار ڈالتے ہیں ہم منطور کی گردن کار دیتے ہیں ہم جاگے ہوئے آدمیوں کے ساتھ وہی بیوہار کرتے ہیں جو پاگلوں کی بستی میں اس آدمی کے ساتھ ہوگا جو پاگل نہیں ہے اس کا آپ کو انداز نہیں میرے مطر ایک پاگل تھے وہ پاگل تھے اور ایک پاگل کھانے میں بند کر دیئے گئے پاگل پن میں انہوں نے فنائل کی ایک بالٹی وہاں پاگل کھانے میں رکھی تھی وہ پی گئے اس کے پی جانے سے ان کو کوئی اتنی الٹیاں ہوئیں اتنے دست لگے کہ پندھرہ دن تک سارا سریر روپانتری تھا گیا ان کی ساری گرمی جیسے سریر سے نکل گئی اور وہ ٹھیک ہو گئے لیکن انہوں نے چھ مہنے کے لیے پاگل گھر میں بیجا گیا تھا وہ ٹھیک ہو گئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب میں پاگل تھا اور جب میں ٹھیک ہو گیا اس پاگل پن میں اور تین مہینے تک ٹھیک ہو کے پاگل گھر میں رہا تب جو میں نے پی رہا انبھو کیا اس کا حساب لگانا بہت مسکل جب تک میں پاگل تھا تب تک کوئی کچھنا ہی نہ تھی کیونکہ اور بھی سب میرے جیسے لوگ تھے جب میں ٹھیک ہو گیا تب مجھے لگا کہ میں کہاں ہوں کیونکہ میں سو رہا ہوں اور دو آدمی میری چھاتی پہ سوار ہو گئے میں چل رہا ہوں اور کوئی مجھے دھکے مار رہا ہے اس سب کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا کیونکہ میں بھی پاگل تھا مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ لوگ پاگل تھے جب تک میں پاگل تھا جب میں پاگل نہ رہا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ پاگل تھے اور جیسے ہی میں پاگل نہ رہا میں ان سارے پاگلوں کا سکار بن گیا اور میری کچھنائی کہ مجھے سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا میں کیسے وہاں نکلوں اور اگر میں چلا کے کہتا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں تو سبھی پاگل یہی چلا کے کہتے ہیں کہ ہم پاگل نہیں ہیں کوئی ڈاکٹر ماننے کو راجی نہیں تھا ہمارے چانوں طرف سوئے ہوئے لوگوں کی بھیڑ ہے اور اس لئے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہم سوئے ہوئے آدمی اور جاگے ہوئے آدمی کے ساتھ ہم جلدی سے حقیاء کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آدمی ہمیں بہت کشٹ پور معلوم ہونے لگتا بہت ڈسٹربنگ بہت بغنکارت معلوم ہونے لگتا ایک انگریج ودوان کینیت باکر نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کو ایک فقیر گرجیف کو سمرپک کیا ہے سمرپر میں دیڈیکیشن میں اس نے جو سبت لکھے ہیں وہ بڑے عدو تھے اس نے دیڈیکیشن میں سمرپر میں لکھا ہے تو جارج گرجیف دیڈسٹرور اف مائی سلیپ میری نین توڑنے والے جارج گرجیف کو سمرپک تھوڑی سے لوگ زمین پہ ہوئے ہیں جو نین توڑنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کی نین توڑنے کی کوسس کریں گے تو نشط وہ آپ سے بدلہ لے گا کسی سوتے ہوئے آدمی کو جگانے کی کوسس کریے وہ آپ کی گردن پر پڑھڑے گا آس تک منصر کو آدھیاتمک نین سے جن میں جگانے کی کوسس کی ہم نے ان کی بھی گردنیں پکڑھڑی ہمارے بیچ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اسی لیے کہ ہم سب ایک جیسے سوئے ہوئے اور نین میں لوگ ہیں ایک گاؤں کے سنبند میں میں نے سنا ہے کہ اس میں ایک جادو گر آ گیا تھا ایک دن میں اس کوئے میں گاؤں کے ایک پڑھیا ڈاگ دی تھی اور کہا تھا اس کوئے کا پانی جو بھی پیے گا پاگل ہو جائے تھا ایک ہی کوئا تھا اس گاؤں میں ایک کوئا اور تھا لیکن وہ گاؤں کا کوئا نہ تھا وہ راجہ کے محل میں تھا سانج ہوتے ہوتے تک گاؤں کے ہر آدمی کو پانی پینا پڑا چاہے پاگل پن کی قیمت پر بھی پینا پڑے لیکن مجبوری تھی تیاس تو بجھانی پڑے گی چاہے پاگل ہی کیوں نہ ہو جانا پڑے گاؤں کے لوگ کب تک روکتے انہوں نے پانی پیا سانج ہوتے ہوتے پورا گاؤں پاگل ہو گئے سمراک بہت خوش تھا اس کی رانیاں بہت خوش تیں محل میں گیت اور سنگیت کا آئوجن ہو رہا تھا اس کے وجیر خوش تھے کہ ہم بچ گئے لیکن سانج ہوتے انہیں پتا چلا کہ گلتی میں ہیں وہ کیونکہ سارا محل سانج ہوتے ہوتے گاؤں کے پاگل انہیں گھر لیا پورا گاؤں ہو گئے تھا پاگل راجہ کے پہردار اور سینک بھی ہو گئے تھے پاگل سارے گاؤں نے راجہ کے محل کو بھیر کر آواج لگائی کہ معلوم ہوتا ہے اس راجہ کا دماغ خراب ہو گئے ہم ایسے پاگل راجہ کو سینک پر برداس نہیں کر سکتے محل کے اوپر کھڑے ہو کر راجہ نے دیکھا کہ بچاؤں کا کوئی اپنے وزیر سے پوچھ لے گا اب کیا ہوگا ہم تو سوچتے تھے باگ دبانے ہم کہ ہمارے پاس اپنا کوا ہے آج مہنگا پڑ گیا سبھی راجہوں کو ایک نہ ایک دن الگ کوا مہنگا پڑتا ہے ساری دنیا میں پڑ رہا ہے جو ابھی بھی راجہ ہیں کل ان کو بھی پڑے گا مہنگا کوا الگ کوا کترناک لیکن تب تک کھان نہیں تھا وزیر سے کہنے نے کہا کیا ہوگا آپ وزیر نے کہا اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ بھاگیں پیچھے کے دوار سے اور اس کوئے کا پانی پی کے جلدی لوٹ آئیں آنے تھا یہ محل کھترے میں سمراک نے کہا اس کوئے کا پانی کیا تم مجھے پاگل بنانا چاہتے ہو وزیر نے کہا پاگل بنے بنا بنے کوئی بچنے کا اپائے نہیں راجہ بھاگا اس کی رانیاں بھاگیں انہوں نے جا کے اس کوئے کا پانی پی لیا اس رات اس گاؤں میں ایک بڑا جلسہ منایا گیا سارے گاؤں کے لوگوں نے خسی منائی باجے بجائے گیت گائے اور بھگوان کو دنماد دیا کہ ہمارے راجہ کا دماغ ٹھیک ہو گیا کیونکہ راجہ بھی بیڑ میں ناچ رہا تھا اور گالیاں بھک رہا تھا اب راجہ کا دماغ ٹھیک ہو گیا چونکہ ہماری نین ساروجنک ہے سارو بھومک ہے چونکہ ہم جنم سے ہی سوئے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اس نین میں ہم کیا سمجھ پاتے ہیں جیون کو اتنا ہی کہ یہ سریر جیون ہے اس سریر کے بیتت جرہ بھی پرویس نہیں ہو پاتا یہ سمجھ بیسی یہ ہے جیسے کسی راج محل کے باہر دیوال کے آس پاس کوئی گھومتا ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ راج محل ہے دیوال پر باہر کی دیوال پر چار دیواری پر پرکوٹے پر پرکوٹے کے باہر کوئی گھومتا ہو اور سوستا ہو کہ راج محل ہو اور پرکوٹے کی دیوال سے ٹک سو جاتا ہو اور سوستا ہو کہ محلوں میں بھی سرام کر رہا ہوں سریر کے آس پاس جن کے جیون کا بودھ ہے وہ اسی ناسمجھ آدمی کی طرح ہیں جو محل کی دیوال کے باہر کھڑے ہو کر سمجھتا ہے کہ محل کا مہمان ہو گئے ہو سریر کے بیتر ہمارا کوئی پرویس نہیں ہے سریر کے باہر جیتے ہیں وہ سریر کی پرت باہر کی پرت بیتر کی سریر کی پرت تک کا ہمیں پتا نہیں چلتا دیوال کے باہر کا حصہ دیوال کے بیتر کا حصہ ہی پتا نہیں چلتا محل تو بہت دور ہے دیوال کے باہر کے حصے کوئی محل سمجھتے ہیں دیوال کے بیتر کے حصے تک سے پریچے نہیں ہو پا ہم اپنے سریر کو اپنے سے باہر سے جانتے ہیں ہم نے تبھی بیتر کھڑے ہو کر بھی سریر کو نہیں دیکھا ہے بیتر سے جیسے میں اس کمرے کے بیتر بیٹھاؤں آپ اس کمرے کے بیتر بیٹھئیں ہم اس کمرے کو بیتر سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی باہر گم رہا ہے وہ اس مکام کو باہر سے دیکھ رہا ہے آدمی اپنے سریر کے گھر میں اپنے کو بیتر سے بھی دیکھنے میں سمرت نہیں ہو پاتا باہر سے ہی جانتا ہے اور تب موت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جسے ہم باہر سے جانتے ہیں جسے ہم باہر سے جانتے ہیں وہ کیول کھول ہے وہ کیول واہری بست ہے وہ کیول مکان کے باہر کی دیوال ہے گھر کا مالک نہیں گھر کا مالک بیتر ہے اس بیتر کے مالک سے تو پہچان ہی ہماری نہیں ہو پاتی بیتر کی دیوال تک سے پہچان نہیں ہو پاتی تو بیتر کے مالک سے کیسے پہچان ہوگی یہ جو جیون کا انبھاؤ ہے from without باہر سے یہ جیون کا انبھاؤ ہی مرتیو کا انبھاؤ بنتا ہے یہ جیون کا انبھاؤ جس دن ہاں سے کھسک جاتا ہے کیونکہ جس دن اس گھر کو چھوڑ کر بیتر کے پران سکڑتے ہیں اور باہر کی دیوال سے چھتنا بیتر چلی جاتی ہے اسی دن باہر کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ مر گیا یہ آدمی اور اس آدمی کو بھی لگتا ہے کہ مرا 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 کیونکہ جسے وہ جیون سمجھتا تھا وہاں سے چھتنا بیتر سرکنے لگتی جس تل پر اسے گیاک تھا کہ یہ جیون ہے اس تل سے چھتنا بیتر سرکنے لگتی ہے نئی یاترہ کی تیاری میں اور اس کے پران چلانے لگتے ہیں کہ مرا گیا سب دوبتا ہے کیونکہ جسے وہ سمجھتا تھا کہ میں جیون ہوں وہ دوب رہا ہے وہ چھوٹ رہا ہے باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی مر گیا اور وہ آدمی بھی مرتے چھڑ میں اس مرنے کے چھڑ میں اس بدلاہت کے چھڑ میں سمجھتا ہے کہ میں مرا میں مرا میں مرا میں دیا یہ جو دے ہے ہماری یہ جو سریر ہے یہ سریر ہمارا واسطہ بھی کھونا نہیں یہ ہمارا اپھنٹک بین نہیں گہرائی میں اس سے بہت دن اور بلکل دوسرے پرکار کا ہمارا گتت ہوئے اس سریر سے بلکل بپریت اور الٹا ہمارا جیون ہے ایک بیج کو ہم دیکھتے ہیں بیج کی اوپر کی کھول ہوتی ہے بہت سخت تاکہ بیتر جو چھپا ہوا جیون کا انگر ہے کومل دلیکیٹ وہ اس کی رکشہ کر سکے بیتر کا انگر تو ہوتا ہے بہت کومل اس کی رکشہ کے لئے ایک بہت کٹھور دیوال ایک گھیرہ ایک کھول بیج کے اوپر چڑی ہوتی ہے وہ جو کھول ہے وہ بیج نہیں ہے اور جو اس کھول کو بیج سمجھ لے گا وہ کبھی بھی اس جیون کے انگر سے پرچت نہیں ہو پائے گا جو بیتر چھپا ہے وہ کھول کو ہی لیے رہ جائے گا اور انگر کبھی پیدا نہیں ہوگا نہیں کھول بیج نہیں ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بیج جب پیدا ہوتا ہے تو کھول کو مٹ جانا پڑتا ہے ٹوٹ جانا پڑتا ہے بکھر جانا پڑتا ہے مٹی میں گل جانا پڑتا ہے جب کھول گل جاتی ہے تب بیج بیتر سے پرگٹ ہوتا ہے یہ سریر ایک بیج ہے اور جیون چیتنا اور آتما کا ایک انگر بھی تر ہے لیکن ہم اس کھول کو ہی بیج سمجھ کے نشت ہو جاتے ہیں اور وہ انگر پیدا بھی نہیں ہو پاتا وہ انگر پھوٹ بھی نہیں پاتا جب وہ انگر پھوٹتا ہے تو جیون کا انبھو ہوتا ہے جب وہ انگر پھوٹتا ہے تو منوس کا بیج ہونا سماپت ہوتا ہے اور منوس برکش بنتا ہے جب تک منوس بیج ہے تب تک وہ صرف پوٹینشیلیٹی ہے ایک سمبھاؤنا اور جب اس کے بیتر برکش پیدا ہوتا ہے جیون کا تب وہ واسطوک بنتا ہے اس واسطوکتہ کو کوئی آتما کہتا ہے اس واسطوکتہ کو کوئی پرماتما کہتا ہے منوس ہے بیج پرماتما کا منوس صرف بیج ہے جیون کا پون انبھو تو برکش کو ہوگا بیج کو کیا ہو سکتا ہے بیج کیا جان سکتا ہے برکش کے آنندوں کو بیج کیا جان سکتا ہے کہ آئیں گے پتے ہرے جن پر سورج کی کرنے ناچیں گی بیج کیا جان سکتا ہے کہ ہوایں بہیں گی پتوں اور ساکھاؤں سے اور پران سنگیت میں گونچیں گے بیج کیسے جان سکتا ہے کہ کھلیں گے پھول اور آکاز کے تاروں کو مات کر دیں گے بیج کیسے جان سکتا ہے کہ پکشی گیت گریں گے اور یاتری چھایا میں بھی سرام کریں گے بیج کیسے جان سکتا ہے برکش کے انبھو کو بیج کیسے جان سکتا ہے بیج کو تو کچھ بھی پتا نہیں وہ تو سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا اس کا جو برکش ہونے پر سمبھا ہوگا وہ تو بیج ہو کر ہی جانا جا سکتا ہے آدمی جیون کو نہیں جانتا ہے کیونکہ اس نے بیج کو ہی اپنی پری پونٹا سمجھ لی وہ تو جیون کو تب ہی جانے گا جب بیتر کے جیون کا پورا برکش پرگٹ ہو لیکن بیتر کے جیون کا برکش پرگٹ ہونا تو دور بیتر کچھ ہے سریر سے بن اور الگ اس کا ہمیں کوئی بودھ ہی نہیں ہو پاتا اس کی ہمیں کوئی اسمرتی اس کا کوئی اسمرن اس کی کوئی ریمیمبرنگ ہی پیدا نہیں ہو پاتی کہ الگ ہے کچھ سریر سے بن جیون کی سمجھتی ہے جو بیتر ہے اس کے انبھو کی سمجھتی ہے جو بیتر ہے اس کے انبھو کی سمجھتی ہے جیون کی سمجھتی ہے اور ہم جیون کو مان لیتے ہیں وہ جو باہر وستین ہیں ایک برکش سے میں نے پوچھا تیرا جیون کہاں ہے وہ برکش کہنے لگا ان جڑوں میں جو دکھائی نہیں پڑتی ہیں جڑیں دکھائی نہیں پڑتی ہیں وہاں جیون ہے برکش جو دکھائی پڑتا ہے وہ وہاں سے جیون لیتا ہے ادرس سے ماں سے تنگ نے اپنے وشکن کے گھٹنا لکھی لکھی ہے کہ میرے ماں کے بگیا تھی ایک بہت ماں کے جھوپڑے کے پاس اس نے جیون پر اس بگیا کو سمالا تھا اس کے پھول اتنے بڑے اور پیارے ہوتے تھے کہ دور دور کے گاؤں کے لوگ دیکھنے آتے اور بگیا کے پاس گجرتا ایسا تو کٹھو راجمی کبھی نہیں دیکھا گیا تھا دو چھنٹ ٹھیر نہ گیا ہو ان پھولوں کو دیکھ کر وہ بوڑی ہو گئی اور بیمار پڑی ماں چھوٹا تھا اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ فکر مت کرو گھر پر اور کوئی بڑا تو تھا نہیں اس نے کہا فکر مت کرو تم چھنٹا مت کرو پودھوں کی میں ان کی فکر کرلوں گا پندھا دن بعد ماں اٹھی ماں دن بھر بگیچے میں محنت کرتا رہتا ہے دن راق صبح سے لے کے آدھی راق تک ماں نشن تھی لیکن جس دن ووٹ کے پندھا دن بعد بگیچے میں آئی دیکھی بگیا تو کملہ گئی پھول تو جا چکے کبھی کے پتے بھی مردہ ہو گئے ہیں سارے برکش اداس کھڑے ایسا ہی لگا ہوگا اس بڑھیا کو جیسا آج اگر کسی کے پاس آنکھیں ہوں تو ساری منسل کی بگیا کو دیکھ کر لگے گا سب پھول گر گئے سب پتے کملہ گئے ہیں سب برکش اداس کھڑے وہ تو چھاتی پیٹ کے رونے لگی کہ تو نے کیا کیا اور تو صبح سے سانسک کرتا کیا تھا ماں وہ بھی رونے لگا اس نے کہا کہ میں نے بہت کچھ کیا جو میں کر سکتا تھا ایک ایک پھول کی دھول جھاڑتا تھا ایک ایک پتے کی دھول جھاڑتا تھا ایک ایک پھول کو چومتا تھا ایک ایک پھول پر پانی چھڑکتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا اتنا سرم اور ساری برکش کملہ گئے اس کی ماں رونے میں بھی ہسنے لگی اس نے کہا پاگل سید تجھے پتا نہیں کہ برکشوں کے پران پتوں اور پھولوں میں نہیں ہوتے برکشوں کے پران جڑوں میں ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں پڑتے تو پھول پتوں کو پانی دے گا تو پھول پتوں کو چومے گا اور پریم کرے گا سب نرر تھک ہے پھول پتے کی فکر بھی مت کر اگر ادرس جڑیں ستی سالی ہوتی چھلی جاتی ہیں تو پھول پتے اپنے سے نکل آتے ہیں ان کی چنتہ نہیں کرنی پڑتی لیکن آدمی نے جیون کو سمجھا ہے باہر کا سارا کا سارا پھول پتے کا جو پھیلاؤ ہے وہ اور بیتر کی جڑیں بلکل اپکشت ہیں نگلک جٹ ہیں آدمی کی بیتر کی جڑیں بلکل ہی اپکشت پڑی ہیں اس مرن بھی نہیں کہ بیتر بھی میں کچھ ہوں اور جو بھی ہے وہ بیتر ہے سکتی بیتر ہے سکتی بیتر ہے جیون کی ساری چھمتا بیتر ہے وہاں سے وہ پرگٹ ہو سکتی ہے باہر باہر پرگٹی کرن ہوتا ہے ہونا بیتر ہے بین بیتر ہے بکمنگ باہر ہوتی ہے وہ جو باستوک ہے وہ بیتر ہے جو پھیلتا ہے اور ابیدکت ہوتا ہے منیفیسٹیشن جو ہے وہ باہر ہے باہر ہے ابیدکتی آتما تو بیتر ہے اور باہر کی ابیدکتی کو جو جیون سمجھ لیتے ہیں ان کا سارا جیون مرتیوں کے بھیر سے آکرانت ہوتا ہے وہ جیتے ہیں تو بھی مرے مرے اور ڈرے ہوئے کہ کبھی بھی مر جائیں کسی چھو مر جائیں اور یہی مرنے سے ڈلے ہوئے لوگ کسی کی موت پر روتے اور پریشان ہوتے ہیں یہ ان کسی کی موت پر روکے اور پریشان نہیں ہو رہے ہیں ہر موت انہیں ان کی موت کی خبر لے آتی ہے ہر موت انہیں خبر لاتی ہے ان کی موت کی اور جو اپنے ہیں بہت نکٹ ہیں ان کی موت بہت زور سے خبر لاتی ہے اپنی موت کی اور تب پران بیتر کب جاتے ہیں تب بھے پکڑ لیتا ہے تب کمپن پکڑ لیتا ہے اور اس کمپن میں اس بھے میں آدمی اچھی اچھی باتیں سوچتا ہے آتما عمر ہے آتما عمر ہے ہم تو بھگوان کے انس ہیں ہم تو برمہ کے سوروپ ہیں یہ سب بکواس کی باتیں ہیں اور یہ اپنے کو دھوکہ دینے سے زیادہ نہیں یہ سیلف ڈیسپشن یہ موت سے ڈڑا ہوا آدمی اپنے کو مجبوط کرنے کے لیے دھوڑ آتا ہے کہ آتما عمر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں مرنا پڑے گا آتما عمر ہے لیکن کپ رہے ہیں پران وہ کہہ رہا ہے آتما عمر ہے جو آدمی جانتا ہے کہ آتما عمر ہے اسے ایک بار بھی یہ دھوڑ آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آتما عمر کیونکہ وہ جانتا ہے بات ختم ہو گئی لیکن یہ موت سے ڈرنے والے لوگ موت سے ڈرتے ہیں جیبن کو جان نہیں پاتے اور پھر بیچ میں ایک نئی ترکیب اور ایک نیا دھوکہ قیدہ کرتے ہیں کہ آتما آمر ہے اسی لیے تو آتما کو امر ماننے والے لوگوں سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم کھوجنی کٹیں اس دیس میں ہی یہ درباق گٹت ہوا ہے اس دیس میں آتما کی امرتہ ماننے والے سروادھک لوگ ہیں پرتوی پر اور اس دیس میں موت سے ڈرنے والے کائروں کی سنکھا بھی سروادھک یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو گئی جو جانتے ہیں کہ آتما آمر ہے ان کے لیے تو امرت کیوں ہو گئی سماف ان کے لیے تو بھے ہو گیا بھی سرجت انہیں تو اب کوئی مار نہیں سکتا ہے انہیں تو اب کوئی نہیں مار سکتا اور دوسری بات بھی دھیان میں لے لینا نہ انہیں کوئی مار سکتا ہے نہ وہ آتا برم میں ہو سکتے ہیں کہ میں کسی کو مار سکتا ہوں کیونکہ مارنے کی گھٹنا ہی ختم ہو گئی اور اس راج کو تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے جو لوگ کہیں گے آتما عمر ہے جو لوگ کہیں گے آتما عمر ہے وہ موت سے ڈر ہوئے ہیں اور دور آ رہے ہیں کہ آتما عمر ہے اور ساتھ ہی ایسے موت سے ڈرنے والے لوگ اہنسہ کی بھی بہت بات کریں گے اس لیے نہیں کہ وہ کسی کو نہ ماریں بلکہ اس لیے کہ بہت گہرے میں کوئی انہیں مارنے کو تیان نہ ہو جائے دنیا اہنسہ کھونی چاہیے کیوں کہیں گے تو وہ یہی کہ کسی کو بھی مارنا برا ہے لیکن بہت گہرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے مار نہ رہا لے کسی کو بھی مارنا برا ہے لیکن اگر انہیں پتا چل گیا ہے کہ مرت کیوں ہوتی ہی نہیں تو نہ مرنے کا ڈر ہے اور نہ مارنے کا ڈر ہے اور نہ یارتھ پونباتے رہ گی کرسن نے کہا آرجون سے کہ تو بہبیت مت ہو کیونکہ تو جنہیں سامنے کھڑے دیکھ رہا ہے وہ بہت بار رہے ہیں پہلے بھی تو بھی تھا میں بھی تھا ہم سب بہت بار تھے اور ہم سب بہت بار ہوں گے جگت میں کچھ بھی نشت نہیں ہوتا اس لئے نہ مرنے کا ڈر ہے نہ مارنے کا ڈر ہے سوال ہے جیون کو جینے کا اور جو مرنے اور مارنے دونوں سے ڈرتے ہیں وہ جیون کی درشتی میں ایک دم نہ کن سکتے اور امپوٹینٹ ہو جاتے ہیں جو نہ مر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ جو ہے وہ نہ مارا جا سکتا ہے نہ مر سکتا ہے کیسی ہوگی وہ دنیا جس دن سارا جگت جانے گا بیتر سے کی آتما آمر ہے اس دن مرتیو کا سارا بیبیلین ہو جائے گا اس دن مرنے کا بیبیلین ہو جائے گا مارنے کی دھمکی بھی بیلین ہو جائے گی اس دن یدھ بیلین ہوں گے اس کے پہلے نہیں جب تک آدمی کو لگتا ہے کہ مارا جا سکتا ہے مر سکتا ہوں تب تک دنیا سے یدھ بیلین نہیں ہو سکتے چاہے گاندھی سمجھائیں اہنسا اور چاہے بدھا اور چاہے معاویر چاہے ساری دنیا میں اہنسا کے کتنے ہی پاک پڑھائے جائیں جب تک منصق و بیتر سے یہ انبھو نہیں پیدا ہو سکتا کہ جو ہے وہ امرت ہے تب تک دنیا میں یدھ بند نہیں ہو سکتے وہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں دکھتی ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بہت بہت دور لوگ ہیں تلوارار ثبوت ہے کہ یہ آدمی بیتر سے درپوں کے کائر ہے کعورڈ چورستوں پر جن کی مورتیاں بناتے ہو تلواریں ہاتھ میں لے کے وہ کائروں کی مورتیاں ہیں بہت دور کے ہاتھ میں تلوار کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرنا اور مارنا دونوں بچوں کی باتیں لیکن ایک عدبت پرونچنا آدمی پیدا کرتا ہے جن باتوں کو وہ نہیں جانتا ہے ان باتوں کو بھی اس بھان کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں بہے کے کارن بیتر ہے بہے بیتر وہ جانتا ہے کہ مرنا پڑے گا لوگ روج مر رہے ہیں بیتر وہ دیکھتا ہے کہ سریر چھین ہو رہا ہے جبانی گئی بڑھا پا آ رہا ہے دیکھتا ہے کہ سریر جا رہا ہے اور بیتر دور آ رہا ہے کہ آتما آجر عمر ہے وہ اپنا بسپاس جھٹانے کی کوشش کر رہا ہے ہمت جھٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مت گھبڑاؤ مت گھبڑاؤ موت تو ہے لیکن نہیں نہیں رسی منی کہتے ہیں کہ آتما عمر ہے موت سے ڈرنے والے لوگ جو آتما کی عمرتہ کی باتیں کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آتما عمر نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آتما کا عمرتہ کا صدحان موت سے ڈرنے والے لوگوں کا صدحان تھے آتما کی عمرتہ کو جاننا بلکل دوسری بات ہے اور یہ بھی دھیان رہے کہ آتما کی عمرتہ کو وہی جان سکتے ہیں جو جیتے جی مرنے کا پریوک کر لیتے ہیں اس کے عطرت کوئی جاننے کا اپائے نہیں اسے تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے موت میں ہوتا کیا ہے پرانوں کی ساری ارجہ جو باہر پھیلی ہوئی ہے وستین ہے وہ واپس سکڑتی ہے اپنے کیندر پر پہنچتی جو ارجہ پرانوں کی سارے سریر کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی ہے وہ ساری ارجہ واپس سکڑتی ہے بیج میں واپس لاؤتی سریر جسے ایک دیئے کو ہم مندہ کرتے جائیں دیما کرتے جائیں تو پھیلا ہوا پرکاس سکڑ آئے گا اندکار گرنے لگے گا پرکاس سکڑ کے پھر دیئے کے پاس آ جائے گا ہم اور دیما کرتے جائیں اور دیما اور پھر پرکاس بیج روپ میں ان روپ میں نیت ہو جائے گا اندکار گھیر لے گا پرانوں کی جو ارجہ پھیلی ہوئی ہے جیون کی وہ سکڑتی ہے واپس لوٹتی ہے اپنے کے اندر پر نئی یاترہ کے لیے صرف بیج بنتی ہے پھر انو بنتی ہے یہ جو سکڑاؤ ہے اسی سکڑاؤ سے اسی سنکوز سے پتا چلتا ہے کہ مرا میں مرا کیونکہ جسے میں جیون سے مستا تھا وہ جا رہا سب چھوٹ رہا ہے ہاتھ پیر سٹل ہونے لگے سواس کھونے لگی آنکھوں نے دیکھنا بن کر دیا کانوں نے سننا بن کر دیا یہ تو ساری اندریاں یہ سارا سریر کسی ارجہ کے ساتھ سنیوکت ہونے کے قارن جیون تھا وہ ارجہ واپس لوٹنے لگی دے تو مردہ ہے وہ پھر مردہ رہ گی گھر کا مالک گھر چھوڑنے کی تیاری کرنے لگا گھر اداس ہو گیا نرجن ہو گیا لگتا ہے مرا میں مرتیو کے اس چھن میں پتا چلتا ہے کہ جا رہا ہوں دوب رہا ہوں سماکتھو رہا ہوں اور اس گھبڑاہت کے قارن کہ میں مر رہا ہوں اس چھنٹا اور اداسی کے قارن اس پیڑا اس انگویس کے قارن یہ انسائیٹی کہ میں مر رہا ہوں سماکتھو رہا ہوں یہ اتنی جادہ چھنٹا پیدا کر دیتی ہے من میں کہ وہ اس مرتیو کے انبھوں کو بھی جاننے سے بنچت رہ جانا جاننے کے لیے چاہیے سانتی ہو جاتا ہے اتنا آسانت کہ مرتیو کو چان نہیں پاتا بہت بار ہم مر چکے ہیں انانت بار لیکن ہم ابھی تک مرتیو کو جان نہیں پائے کیونکہ ہر بار جب مرنے کی گھڑی آئی ہے تب پھر ہم اتنے بیبھل اور بیچین اور پریشان ہو گئے ہیں تو اس بیچینی اور پریشانی میں کیسا جاننا کیسا جان ہر بار موت آکے گزر گئی ہے ہمارے آس پاس کہ ہم پھر بھی اپرچت رہ گئے ہیں اس سے نہیں مرنے کے چھڑ میں نہیں جانا جا سکتا ہے موت کو لیکن آیوجت موت ہو سکتی آیوجت موت کو ہی دھیان کہتے ہیں یوگ کہتے ہیں سمادھی کہتے ہیں سمادھی کا ایک ہی ارث ہے کہ جو گھٹنا مرتیو میں اپنے آپ گھٹتی ہے سمادھی میں سادھک چیشتھا اور پریاس سے سارے جیون کی ارجہ کو سکوڑ کے بیتر لے جاتا ہے جانتے ہوئے نشتھی آسانت ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے کیونکہ وہ پریوک کر رہا ہے بیتر لے جانے کی چیتنا کو سکوڑنے کی وہ سانت من سے چیتنا کو بیتر سکوڑتا ہے جو موت کرتی ہے اسے وہ خود کرتا ہے اور اس سانتی میں وہ جان پاتا ہے کہ جیون ارجہ بجلی پرگٹ ہو رہی ہے بجلی سکڑ جاتی ہے بلو نرجہ ہو کر پڑا رہ جاتا ہے سریر بلو سے زیادہ نہیں ہے جیون وہ ویدت ہے وہ ارجہ وہ انرجی وہ پران جو سریر کو جیونت کیے ہوئے ہیں گرم کیے ہوئے ہیں اتفت کیے ہوئے ہیں سمادھی میں سادھک مرتا ہے سویم اور چونکہ وہ سویم مرتیو میں پرویس کرتا ہے وہ جان لیتا ہے سب کے کو کہ میں ہوں الگ سریر ہے الگ اور ایک بار یہ پتا چل جائے کہ میں ہوں الگ مرتیو سماپت ہو گئی اور ایک بار یہ پتا چل جائے کہ میں ہوں الگ اور جیبن کانبھاؤ سرو ہو گئے مرتیو کی سماپتی اور جیبن کا انبھاؤ ایک ہی سیما پر ہوتے ہیں ایک ہی سانت ہوتے ہیں جیبن کو جانا کی مرتیو گئی مرتیو کو جانا کی جیبن ہوا اگر ٹھیک سے سمجھیں تو یہ ایک ہی چیچ کو کہنے کے دو ڈھنگ ہیں یہ ایک ہی دسام میں انگت کرنے والے دو اشارے دھرم کو اس لیے میں کہتا ہوں دھرم ہے مرتیو کی کلہ وہ ہے آرٹ اف ڈیتھ لیکن آپ کہیں گے کئی بار میں کہتا ہوں دھرم ہے جیبن کی کلہ آرٹ اف لیونگ نشی تھی دونوں بات میں کہتا ہوں کیونکہ جو مرنا جان دیتا ہے وہی جیبن کو جان پاتا ہے دھرم ہے جیبن اور مرتیو کی کلہ اگر جاننا ہے کہ جیبن کیا ہے اور مرتیو کیا ہے تو آپ کو سوچھا سے شریف سے ارجہ کو کھینچنے کی کلہ سیکھنی ہوگی تو آپ جان سکتے ہیں انیتھا نہیں اور یہ ارجہ کھینچی جا سکتی ہے اس ارجہ کو کھینچنا کٹھن نہیں ہے اس ارجہ کو کھینچنا سرل ہے یہ ارجہ سنکلپ سے ہی بھیلتی ہے اور سنکلپ سے ہی واپس لوٹاتی ہے یہ ارجہ صرف سنکلپ کا وستار ہے ویل فورس کا وستار ہے سنکلپ ہم کریں تیبرتہ سے ٹوٹل سمک گروہ کہ میں واپس لوٹتا ہوں اپنے بھیدر صرف آدھا گھنٹہ بھی کوئی اس بات کا سنکلپ کرے کہ میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں میں مرنا چاہتا ہوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اپنے بھیدر میں اپنی ساری ارجہ کو سکوڑ لینا چاہتا ہوں اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ اس انبھاؤ کے قریب پہنچنے لگے گا کہ ارجہ سکوڑنے لگی بھیدر سریر چھوڑ جائے گا باہر پڑا ہوا ایک تین مہنے تھوڑا گہرا پری ہو اور آپ سریر الگ پڑا ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اپنا ہی سریر الگ پڑا ہے اسے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو بیتر سے دکھائی پڑے گا کہ میں الگ کھڑا ہوں بیتر ایک تیجش ایک جوتی اور سارا سریر بیتر سے دکھائی پڑ رہا ہے جیسا یہ بھون اور پھر تھوڑی اور ہمت جٹائی جائے تو وہ جو جیونت جوتی بیتر ہے اسے باہر بھی لائے جا سکتا ہے اور ہم باہر سے دیکھ سکتے ہیں کہ سریر پڑا ہے وہ ایک عدبت انبھو مجھے ہوا وہ میں کہوں اب تک اسے کبھی کہا نہیں اچانک کھال آ گیا تو کہتا ہوں کوئی بارہ سال پہلے تیرہ سال پہلے بہت راتوں تک ایک برکس کے اوپر بیٹھ کر دھیان کرتا تھا ایسا بار بار انبھو ہوا کہ زمین پر بیٹھ کر دھیان کرنے پر سریر بہت پربل ہوتا ہے سریر بنتا ہے پرتھوی سے اور پرتھوی پر بیٹھ کر دھیان کرنے سے سریر کی سکتی بہت پربل ہوتی ہے وہ جو ہائٹس پر پانوں پر اور ہمالے پر جانے والے یوگی کی چرچہ ہے وہ اکارن نہیں ہے بہت ویجانک جتنی پرتھوی سے دوری بڑھتی ہے سریر کی اتنے ہی سریر تتو کا پرباہ بیٹھر کم ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک بڑے برکس پر اوپر بیٹھ کر میں دھیان کرتا تھا روشلات ایک دن دھیان میں کب کتنا لین ہو گیا مجھے پتا نہیں اور کب سریر برکس سے گر گیا وہ مجھے پتا نہیں جب نیچے گر پڑا سریر تب میں نے چونک کر دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا میں تو برکس پر ہی تھا اور سریر نیچے گر گیا کیسا ہوا آنبھو کہنا بہت مشکل ہے میں تو برکس پر ہی بیٹھا تھا اور سریر نیچے گر گیا تھا اور مجھے دکھائی پڑ رہا تھا صرف ایک رجت رجی ایک سلور کارڈ نادھی سے اور مجھ تک جڑی ہوئی تھی ایک اتن چمکدار سبح ریکھا کچھ بھی سمجھ کے باہر تھا کہ اب کیا ہوگا ایک ایسے واپس لوٹوں گا کتنی دیر یہ عوستہ رہی وہ بھی پتہ نہیں لیکن اب پور باندھو ہوا سریر کے باہر سے پہلی دفعہ دیکھا سریر کو اور سریر اسی دن سے سماتھ ہو گئے موت اسی دن سے ختم ہو گئی کیونکہ ایک اور دیہ دکھائی پڑی جو سریر سے بھین ہے ایک اور سوکھن سریر کان کا ہوا کتنی دیر یہ رہا کہنا مسکل ہے صبح ہوتے ہوتے ایک دو عورتیں وہاں سے نکلی دودھ لے کر کسی گاؤں سے اور انہوں نے آکے پڑا ہوا سریر دیکھا وہ میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے کہ وہ قریب آکے بیٹھ گئی ہیں کوئی مر گیا اور انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک چھن میں جسے تیبر آکرشن سے میں واپس اپنے سریر میں آ گیا اور آنکھ کھل گئی تب ایک دوسرا انبھو بھی ہوا وہ دوسرا انبھو یہ ہوا کہ اس تری پرس کے سریر میں ایک کیمیا اور کیمیگل چینج پیدا کر سکتی اور پرس اس تری کے سریر میں ایک کیمیگل چینج پیدا کر سکتا یہ بھی خیال ہوا کہ اس اس تری کا چھونا اور میرا واپس لوٹانا یہ کیسے ہو گیا پھر تو بہت انبھو ہوئے اس بات کے اور تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہندوستان میں جن تانترکوں نے سمادھی پر اور مرچو پر سروازک پریوگ کیے تھے انہوں نے چون اس تریوں کو بھی اپنے ساتھ باندھ لیا تھا چونکہ گہری سمادھی کے پریوگ میں اگر سریر کے باہر تیجس سریر چلا گیا ہے سوچن سریر چلا گیا ہے تو بینہ اس تری کے ساہت آکے پروس کے تیجس سریر کو واپس نہیں لوٹا آیا جا سکتا ہے یا اس تری کا تیجس سریر اگر باہر چلا گیا تو بینہ پروس کی ساہت آکے اسے واپس نہیں لوٹا آیا جا سکتا ہے اس تری اور پروس کے سریر کے ملتے ہی ایک ودھت ورت ایک الکٹک سرکل پورا ہو جاتا ہے اور وہ جو باہر نکل گئی ہے چیتنا تی برتہ سے بیتر واپس لوٹاتی ہے پھر تو چھے مہنے میں کوئی چھے بار وہ انبھو ہوا نیرن تر اور چھے مہنے مجھے انبھو ہوا کہ میری عمر کم سے کم دس ورس کم ہو گئی کم ہو گئی مطلب دس ورس اگر میں ستر سال جیتا تو ساٹی سال جی سکوں گا چھے مہنے میں ایک عجیب عجیب سے انبھو ہوئے چھاتی کے سارے بال میرے سفق ہو گئے چھے مہنے کے بیتر میری سمجھ کے باہر ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور تب یہ بھی خیال آیا کہ اس سریر اور اس سریر کے بیچ کے سمبند میں بیعہات پڑ گیا ہے ان دونوں کا جو تال میل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور تب مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سنکرہ چاری کا تیتیس سال کے عمر میں مر جانا یا بیوے کانند کا چھتیس سال کے عمر میں مر جانا کچھ اور ہی کارن رکھتا ہے اگر یہ دونوں کے سمبند بہت تیورتہ سے ٹوٹ جائیں تو جینا مسکل ہے اور تب مجھے یہ بھی خیال آیا کہ رام کرسن کا بہت بیماریوں سے گھرے رہنا اور رمن کا کینسر سے مر جانے کا بھی کارن سارے رکھ نہیں ہے اس بیچ کے تال میل کے ٹوٹ جانا ہی کارن لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ یوگی بہت سوست ہوتے ہیں لیکن سچائی بلکل اُلٹی سچائی آج تک یہ ہے کہ یوگی ہمیسہ ربن رہا ہے اور کم عمر میں مرتا رہا ہے اور اس کا کل کارن اتنا ہے تو ان دونوں کے سریر کے بیچ جو ایڈجسمنٹ چاہیے جو تال میل چاہیے اس میں بگنے پڑ جاتا ہے جیسے ہی ایک بار وہ سریر باہر ہوا پھر ٹھیک سے پوری طرح کبھی بھی پوری عوستہ میں بیتر پروشت نہیں ہو پاتا ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی اس کا کوئی پریوشن بھی نہیں رہ جاتا اس کا کوئی ارخ بھی نہیں رہ جاتا سنکلپ سے کھینچی جا سکتی ہے اور جا بیتر صرف سنکلپ سے صرف یہ دھارنا صرف یہ باؤنا کہ میں اندر واپس لوٹاؤں واپس لوٹاؤں اس کی تیور پکار اس کا تیور آندولن پورے پران اس سے بھر جائیں کہ میں بیتر واپس لوٹاؤں میں کینڈر پر واپس لوٹاؤں میں واپس لوٹاؤں میں واپس لوٹاؤں اس کی اتنی تیور پکار کی یہ سارے کنکن میں سریر کے گون جائے سواس سواس کو پکڑ لے اور کسی بھی دن یہ گھٹ نہ گھٹ جاتی کہ جھٹکے کے سانت آپ بیتر پہنچ جاتے اور بہلی دفعہ فران بھی دن سریر کو دیکھتے یہ جو ہجاروں ناڑیوں کی بات کی ہے یوگ نے وہ فیجیلوجی کو جان کر نہیں کی ہے سریر ساتھ سے اس کا کوئی سمبند نہیں وہ ناڑیاں جانی گئی ہیں بیتر سے اور اس لئے آج جب فیجیلوجی ان کا بیچار کرتی تو پاتی یہ ناڑی کہاں یہ جو ساتھ چکر بتائے ہیں یہ کہاں وہ کہیں بھی نہیں ہیں سریر میں سریر میں وہ کہیں بھی نہیں ہیں کیونکہ سریر کو ہم باہر سے جانچ رہے ہیں وہ کہیں نہیں ملیں گے ایک اور جانچ ہے سریر کو بیتر سے جاننا انر فیجیلوجی وہ بہت سٹل فیجیلوجی ہے وہ بہت سکھ سریر ساس تھے وہاں سے جاننے پر جو ناڑیاں جانی گئی ہیں اور جو کیندر جانے گئے وہ بالکل ازک ہیں اس سریر میں کھوجنے سے وہ کہیں بھی نہیں ملیں گے وہ کیندر اس سریر اور اس بیتر کی آتما کے کانٹیکٹ فیلڈ سے جہاں یہ دونوں ملتے ہیں سب سے بڑا کانٹیکٹ فیلڈ سب سے بڑا سنگ پر کا اس طل نابی ہے اس لئے آپ کو خیال ہوگا کہ اگر آپ کار چلا رہے ہیں اور ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہونے لگے تو سب سے پہلے نابی پرباویت ہو جائیں ایک دم نابی استگست ہو جائیں کیونکہ وہاں سب سے زیادہ سب سے زیادہ گہرا اس آتما اور اس سریر کے بھی سمبند کا چھیت رہے ہیں وہ سب سے پہلے استگست ہو جائے گا موت کو دیکھ کر جیسے ہی موت سامنے دکھائی پڑے گی ناڑی استگست ہو جائیں گی ناڑی استگست ہو جائیں گی سارے سریر کے کیندریں اور سریر کی ایک آنترک بیوستہ ہے جو اس انتف سریر اور اس سریر کے بھی سمپرک سے استھاپت ہوئی ہے جن چکروں کی بات ہے وہ ان کے سمپرک استھل ہیں نشت ہی ایک بار بیتر سے سریر کو جاننا ہے ایک بلکل ہی دوسری دنیا کو جان لینا جس کا ہمیں کوئی بھی پتا نہیں جسے میڈیکل سائنس جس کے سمبن میں ایک سبد بھی نہیں جانتی اور نہیں جان سکے گی ابھی ایک بار یعنفو ہو جائے کہ میں الگ اور یہ سریر الگ موت ختم ہو گئی مرتیو نہیں ہے پھر اور پھر تو سریر کے باہر آکے کھڑے ہو کر دیکھا جا سکتا ہے تو یہ کوئی فلسفک وچار نہیں ہے یہ کوئی دارسلک تاکت چنتن نہیں ہے کہ مرتیو کیا ہے جیوان کیا ہے جو لوگ اس پر وچار کرتے ہیں وہ دو کونڈی کا بھی پھل کبھی نہیں نکال پاتے یہ تو ہے ایب جسٹینسیل اپروچ یہ تو ہے اشتت وادی کھوج جانا جا سکتا ہے کہ میں جیوان ہوں جانا جا سکتا ہے کہ مرتیو میری نہیں ہے اسے جیا جا سکتا ہے اس کے بیتر پروشٹ ہوا جا سکتا ہے لیکن جو لوگ کے بل سوستے ہیں کہ ہم وچار کریں گے کہ مرتیو کیا ہے جیوان کیا ہے وہ لاس وچار کریں جنم جنم وچار کریں انہیں کچھ بھی پتا نہیں چل سکتا ہے کچھ بھی پتا نہیں چل سکتا ہے کیونکہ ہم وچار کر کے وچار کریں گے کیا وچار کیا جا سکتا ہے اس کے سمبند میں جسے ہم جانتے ہوں جو نون ہے جو گیات ہے اس کے بابت وچار ہو سکتا ہے جو انون ہے اجیاد ہے اس کے بابت کوئی بیچار نہیں ہو سکتا آپ وہی سوچ سکتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کبھی آپ نے کھیال کیا آپ اسے نہیں سوچ سکتے جسے آپ نہیں جانتے اسے سوچیں گے کیسے how to conceive it اس کی کلپنا ہی کیسے ہو سکتی اس کی دھارنا کیسے ہو سکتی جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں جیون ہم جانتے نہیں جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں